نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواکت ہے آئیے آج 47 ورس کے پورس کے پام کا انیلیسز کریں گے ان کے سوالوں کا ذواب کریں گے تو سر پر تم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آکن کو پرس کر دیں تاکیرڈس نوڈفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سبے میں بڑیہ نوکری میں ہے اور آگے کے جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ورطمان سبے میں کوئی دکت نہیں ہے جیون پر جیون بہت ہی اچھی طریقے سے بیٹ رہا ہے اب اتلی پر کیا اچھی خراب عوستہ بنی ہے آگے کا جیون کیسا رہے گا ان ساڑے مہتپونہ وشہ پر ان کو جاننا ہے ابھی تک تو کوئی وشہ تکلیف نہیں ہے تو آئیے ایک ایک کر کے میں پوزیٹیو اور نیگٹیو چیزوں کو دیکھتا ہوں اور چیزوں کو گہرائی پروڑک سمجھتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں اگر میں نے ان کیتلی کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا پرتیت ہوا دو دو باگی ریکھا ہاتھ پر عوستہ تھے ساتھی ساتھ آگی کا جیون بھی بڑا سمودھ دکھ رہا ہے مجھے تو ایسے وکتی کے جیون میں وشہ اسے تناو نہیں ہوتا ایسے وکتی کا جیون ایک دم اس مودھ لی بیٹ جاتا ہے وشہ اس کو اجندہ کرنے کے آوشکتہ بھی نہیں ہے تو ایک زبردست باگی ریکہ یہاں پر دکھ رہی ہے ایک چمتکاری باگی ریکہ ایسے کر کے بڑھ ہی اور آگے بھی یہ باگی ریکہ بڑھ رہی ہے یہاں سے بھی ایک اور باگی ریکہ کے برانچس یہ حالانکہ مائنڈ ریکہ کی برانچس ہیں یہ ایک باگی ریکہ کے برانچس ہیں جو کی جیون کے ادھم سمیں تک ہے کہہ سکتے آپ 36 ورس کی آئیو سے دوڑی باگی ریکہ ہو کے اتیرے پر چلی اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی اصاب کا سکوائر سائن دکھ رہا ہے جو کی لگ بگ 38 ورس کے بعد ہے اس کے بھی اچھے بینفٹ آتے ہیں ذاتک کے جیون پر آگے بھی باگی ریکہ بہتر استحتی میں چڑھ رہی ہے مطلب باگی ریکہ میں کوئی تروٹی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ والی بھی ایک باگی ریکہ کے برانچس ہیں جو کی برشپتی کے طرف سے نکل کے جا رہے ہیں تو برشپتی کے طرف سے نکل کے جانے والی باگی ریکہ کو ہم گروہ کے چھلے بھی کہہ سکتے ہیں ایک سرکل نمہ آکرتی سیمی سرکل آپ جوپٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اچھے ہی پر انام آتے ہیں ذاتک پر اپکاری ہوتے ہیں سب کے لئے کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر میں اگر آپ کے بھاگی ریکہ سے چیزوں کو ڈینوٹ کر پا رہا ہوں تو مجھے جسنی سمود ابھی آپ کی زندگی دکھ رہی ہے آگے بھی اتنی ہی نظر آ رہی ہے تو کوئی مجھے تکلیف وشہش تکلیف نہیں دکھ رہا ہے اس کے اوپرانت ایک سوری ریکہ 35 ورس کے بعد سکریئے تھا تو کہہ سکتے ہیں 35 ورس کے بعد وشہش بھاگ گودے یہاں پر بھی ایک بڑیہ ساپ کا ٹرینگل سائن ہے کیا بات ہے جو کہ آپ کے سوری ریکہ پر ہے یہ سوری ریکہ بھی آگے بھی پڑپونے ریکہ کار کر رہی ہے تو اس پرکار کستطی ہو اور یہاں بھی ایک تربوس دکھ رہا ہے تو زاتک کا جیون 40 کے بعد بھاگ گودے لیتا ہے زاتک کے زیون میں 40 ورس کے آئیوں کے بعد بھاگ گودے ہوتا اور وشہش تکلیف جیون پر نہیں ہوتا ہے تو ایک چمتکاری پوزیٹیوٹی دو بھاگ گی ریکہ ہو جیون ریکہ سمودھ ہو سوری ریکہ اچھی ہاتھ پر ہو تو آپ کو دھن کے لیے وشہش سوچنے کے آوشکتہ بھی نہیں پڑتی ہے تو یہ تو ہوگی پہلی پوزیٹیوٹی اس کے اوپراند اگر میں دکھاؤں آپ کو تو کچھ مدھ ریکھائیں ہاتھ پر بنی ہے تھوڑی ٹوٹی ہے تو اس کا عارت ہوتا ہے کہ زاتک پیسہ کماتے بہت بچانے میں تھوڑی دکھتے ہوتی ہیں اس کے بعد اگر دیکھو تو زوردست روپ سے دکھ رہی ہے آپ کی جیون ریکہ بہت چمتکاری کچھ پرگتی کی ریکہ کے ساتھ ہی ہے تو اس کیس میں زاتک کے جیون پر پرگتی ہوتی ہی ہے اور منگل ریکہ بھی بریشاددار روپ میں مجھے دکھ رہی ہے منگل ریکہ بھی کوئی کمی نہیں ہے پلانیٹری کنڈیشنز کی اگر میں بات کرلوں کیونکہ ریکہوں کے بعد گروہوں کی استحتی کو زیادہ مہتو دیا جاتا ہے اور زیادہ مہتو رکھتا بھی ہے گروہوں کی استحتی تو سارے ہی پلانیٹس لگ بگ لگ بگ اچھے کنڈیشنز میں ہیں تو راج جوکہ ریکہ استحتی بھی ہو گئی تو کوئی کسٹ نہیں آگے کا جیون بھی سموتھلی بیٹے گا اب دیکھیں آپ کے سراؤنڈنگز کی حساب سے بھی بہت کسٹ آتے ہیں جیسے آپ کے پریوار میں کسی کو کسٹ ہوگا تو وہ کسٹ آپ کو بھی ہوگا تو اس کسٹ کو تو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اس کسٹ کو تو بتانا ہی بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پریوارک ماملے میں کوئی دکھت ہوگی تو آپ بھی اس میں پسائیں گے تو وہ سب کسٹ اگر آپ کے جیون پر آئے گا تو کوئی دکھت وہ تو چلتا رہتا ہے لیکن وقتیقت آپ کے حساب سے کوئی وسیش کسٹ مجھے نہیں دکھ رہا ہے آپ کی زندگی سموتھ دکھ رہی آپ کی زندگی ایک دم کمفرٹیبل دکھ رہی ہمیں تو چلو جی یہ تو ہوگی ان کی پوزٹیویٹی اب ہم بات کرتے ہیں نیگٹیو چیز کے طور کیونکہ نیگٹیو چیز کو بھی دیکھنا بہت جروری ہے اور نیگٹیو چیز کو اگر آپ دھیان سے رہی دیکھئے گا تو پھر آپ نے کیا دیکھا انیوار یہ ہوتا ہے نیگٹیو چیز کو دیکھنا اور سمجھنا بھی تو نیگٹیویٹی کیا ہے آپ کے ہاتھ پر وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہاں سے مجھے دواب دکھ رہا تھا مطلب سٹارٹنگ فیج میں سٹرگل کیا ہے سمودھ زندگی بچپن سے نہیں رہی ہوگی سٹرگل کر کے ہی آپ جیون پر آگے بڑے ہیں تو وہ ایک سٹرگل آپ کے اطلی مجھے ضرور دکھا رہی تھی اور ضرور بتا رہی تھی پہلا چیز تو یہ نیگٹیو ہو گیا دوسرا کچھ کچھ راہو ریکھایا ہاتھ پر تھی جوکہ ہلکی نیگٹیو تو یہ بھی مانی جاتی ہے اس کیس میں بھی تھوڑی سے ups and downs ذاتک کے زندگی پر بنے رہتے ہیں آلہکہ سمانے بات ہے یہ بھی اس کو لے کے بھی ویسائش چندہ کرنے کیا ہوشکتہ نہیں ہے یہ بھی ایک سمانے بات ہے تو یہ دو نیگٹیویٹی مجھے آپ کے اطلی پر ضرور دکھا اس کے ابرانت اگر کچھ اور نیگٹیویٹ چیز کی میں بات کر لوں تو بندھ ریکہ کا تھوڑا ٹوٹا ہوا ہونا دھن کماتے لیکن بچا پانے میں دکھت ہوتا ہے یہ ایک پرکار کی نیگٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم نیگٹیو روپ میں سمبودھت کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ابرانت مجھے کوئی خاص نیگٹیویٹی آپ کے ہاتھ پر نظر نہیں آئی ہے تو آپ کو وشائش چندہ کرنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے پریشان ہونے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے اب یہ آپ کے جیبن ریکہ اس آگے کے لائف کو ہم کلیر کر دیتے ہیں تو یہ ہو گئی مستق سریکہ یہ جیبن ریکہ انڈیپینڈنٹ بچپن سے رہے ہیں کچھ سٹرینگلز تھے تو ڈگری پورے کرنے کا یوگ تھے ایک دکت کی ریکہ تھی لگ بگ آپ کے 20-60 کے آس پاس ایک 24 میں ترقی کا یوگ تھے مطلب 24 کے بعد مول روپ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے ایک 26 میں دکت تھا ایک 26 میں ترقی تھی 32 میں تھا 34 میں تھا 36 میں دکت تھی پھر 37 میں ترقی 37 کے بعد گروہ ملی ہے آپ کے جیبن پر اور پھر continue آپ کے جیبن ریکہ بہتر استحتی میں ہے اور یہ لگ بگ آپ کے ایک بڑی آترہ کا یوگ بتا رہی ہے یہ لگ بگ آپ کے 68 کے آس پاس اس کے بعد بھی جیبن ریکہ بہتر ہے تو آپ 70 کے بعد جتنا زیادہ بچھلیں وہ آپ کے کوئی پریشانی بھی نہیں آتی کوئی تناب بھی نہیں آتا اور منگل ریکہ بھی مجھے اچھی ہے اماؤنٹ اچھی استحتی میں دکھ رہی ہے اور لگزوریس لائیف کے یوگ میں تو ہے رہے گا لگزوریس لائیف بھی رہے گا منی مینجمنٹ پربل ہے تو شاید کے بعد کی باگودے بھی تہے ہیں اس کیس میں باگر توڑے سٹرس کے لائن تھے توڑا سٹرس لیتے ہیں آپ کے پاری باری کی سٹرس رہتا ہے نورمال بہت زیادہ بھی نہیں بہت بہت سوار نہیں رہتا ہے شکر ویسے پربل ہی ہے کمفرٹیبل لائیف رہے گی ہے ہاں تو ٹینشنز کے یوگ ضرور تھے انسان سوچتے جاتا ہے ٹینشن کم لیا کرے شکر اور منگل بہتر استحتی میں ہے تو وہی بالی بات ہے کمفرٹ تو آپ کی جیمن ریکہ بھی دکھا رہی تھی شکر منگل اور کمفرٹ وہ کافی زیادہ مہاتپون ہے دیکھیں ایسی کے سمجھیں تو بہریا تھم ہے اچھا شکتی بڑی اچھی ہے یہ تھوڑی سی گوراہت کے یوگتے سمانے ہیں باقی یہ واقرطی سپورٹ جب بھی چاہیے مل جائے گا ڈیزائرز کے بڑے اچھے لائن تو بڑے مہاتوک اچھی ہیں اور بڑی اچھم ہے تو ویکتے تو وشاندار ہوتا ہے سمجھداری کے باتا رہا ہے بودھ فنگر فرش فلنس کے اوپر ہے تو کمیونکیسن سکل وائز بھی بہت پربل ہے اور واق پڑوتا بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے فنگر لمبے کھڑے ہیں تو اچھی کریٹی ویٹی اچھا سٹرنٹ ڈیفینٹلی ہوتا ہے اگر میں آگے وچار کرلوں تو یہاں سے دواب ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے تھوڑا تناو تھوڑا تناو کو یہ بتاتا ہے جو کہ پاری باریک اور کہتے ہیں کاری چھتر کو بلانے میں تھوڑی دکتیں ہوتی ہیں اس کے لئے اپائے کر لیں باقی پروپکاری ریکھا آگے کے برشپتی میں بھی کوئی خاص روٹی نہیں ہے آگے کا برشپتی بھی بہتر استحتیم میں ہے مائنڈ ریکہ بہت زبردست ہے دماغ کے تیز ہیں کچھ ٹرینگلز ہیں جو نیگٹیوٹی دور کر رہی ہے اردہ ریکہ بھی کافی اچھی ہے ہاں سمانے باوقت ہے بہت زیادہ بھی نہیں آگے کے اردہ ریکہ بھی بہتر ہے اگر میں وشتوں یوک کے فارمیشن کو دیکھ پا رہا ہوں تو ایسے وقتی بڑے ہی روٹین کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں نیم بد روپ سے چلنے والے ہوتے ہیں نو ڈاؤڈ بیلنس اچھا ہے دل دماغ کے تندرست یہاں سے دبا آبے تو کافی مہنتی ہے جیون کے انتیم سمیں تک بھاگی ریکہ کا ساتھ ہے تو بھاگی ریکہ یہ تو دھنی وقتی ہے آپ بھاگی ریکہ میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے یہ والی بھی یہ کہہ لو کہ ایک بھاگی ریکہ برشپتی سے نکل کے اٹیاز ڈھوڑی ہے بھاگی ریکہ کے ساتھ جو کہ جیون کے انتیم پر آپ میں بینیفٹ ہی کرائے گی لائن آف ایجوکیشن اچھا ہے سمجھدار ہے سوری ریکہ 35 کے بعد سکریے تھی بہتر استحتی میں تھی ٹرینگل کے ساتھ تھی تو یہ بھی ایک اس موٹھ نے اس کو بتاتی ہے اور دو دو بھاگی ریکہ چھتیز کے بعد جیدہ سوچنے کیا ہو شکتہ نہیں ہے سکوائرز بھی بڑے کمال بنے ہوئے یہ بھی ایک بڑی ٹرینگل ہے تو پر آپٹی کے یوگ بھی چھتیز ورس کے بعد بن ہی چکے تھے بنایا ہی ہوگا بڑھ پہ کھڑی ریکہ دماغ دے ہی جائے اور یہ پرپنے ریکہ کا ساتھ یا کام کر رہی ہے سوری ریکہ جو کی ذاتک کے جیمن میں دھن لاتا ہے سن مر کر یہ اچھی ہے تو بدیویک سے کارے کرنے والی استحتی ہے منگل پڑیا ہے تو انرجیٹک تو آپ ہیں انرجی میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے چندرما بہتر استحتی میں کچھ یاتراؤں کے لائنز ہیں جیمن پر یاترائیں رہتی ہیں باگی ریکہ سورواتی دور سے اچھی رہی ہے لگ بگ سولہ سترہ ورس کی آئیو سے تو آگے میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہاں تُوڑی ٹینشنز کے یہ والی لائنز بتاتی ہیں کہ انسان کولکی فل کی پیٹ کی سمجھ سے آتی ہے پیسے بچتے نہیں ہیں تو بس آپ اپنے اوپر کیئر کریں پیسے بچانے کے دیماغ لگاتے رہیں خاص دکتیں جیمن پر نہیں ہوں گی تو یہ تھا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے لائک کر دے کمنٹ کر دے اگر آپ اکتی کا تروپ سے میرے سہسترے کا رکھا کے صحیح جانکاری پرابط کرنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹسپ نو ڈسکیوشن ملے گا لے کے آپ سمپرد کر سکتے ہیں دھنے والا